السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنو دوستو بزرگو آج ہم آپ کی خدمت میں پوسٹ اور ایمیج نمبر چودہ کا دوسرا حصہ اور دوسرا ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں پوسٹ اور ایمیج نمبر چودہ کے جو سوالات رہ گئے تھے اس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں آج پیش کیا جا رہا ہے کوشش کریں کہ اپنے جوابات جل سے جل سنڈے منڈے تک دے دیں تو بہتر ہے جتنا جلدی ہو سکے گا تو ہم آپ کا سوال لیں گے پیک کریں گے ورنہ ہو سکتا ہے رہ جائے اور درخواست یہی ہے کہ ہمارے دونوں ویڈیو آپ پورے دیکھیں تاکہ آپ کو آپ کا بھی جواب ملے اور تقریباً تیس سے چالیس مسائل آپ کو انشاءاللہ ہر ہفتے ہمارے آسان دین چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں پہنچتے رہیں گے تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا عمل میں بھی انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اضافہ ہوگا تو آئیے ناظرین ہم سلسلہ شروع کریں سوال و جواب کا سب سے پہلا سوال آیا ہے محمد عمران آئی ڈی سے لیتے ہیں کہ بیان اگر چل رہا ہو مسجد میں یا گھر میں جہاں پر بھی اس دوران اگر اضان ہو جائے تو بیان کنٹینیو کرنا چاہیے یا بیان رکھ کر اضان کا جواب دینا چاہیے اسی سے ملتا جلتا ہم نے مستقل ایک ویڈیو بنایا تھا اس میں عنوان یہ تھا کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور اضان ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے تو جو بات وہاں پر ہے اس کا جواب بھی تقریبا وہی ہے کہ دونوں اپشن کا اختیار ہے بیان کو بھی کنٹینیو کریں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا کوئی ناجائز نہیں ہوگا اور بیان کو روک کر اضان کا جواب دیں تو یہ اپشن بھی ہے اس کی بھی اجازت ہے اور بہتر یہی ہے کہ بیان روک دیں اور اضان کا جواب دیا جائے اس لئے کہ وہ بیان کی بات بعد میں بھی پوری کی جا سکتی ہے جبکہ اضان کا جواب بعد میں اضان ہو جانے کے بعد نہیں دیا جا سکتا ہے اس کا وقت نکل جائے گا اس لئے افضل اور بہتر یہ ہے اور اضان کے عدب کا تقاضی بھی یہی ہے کہ بیان روک کر اضان کا جواب دیا جائے لیکن کوئی صاحب اگر بیان جاری رکھتے ہیں تو ہمیں ان کو غلط نگاہ سے دیکھنا یا ناجائز کا فتوہ لگا دینا یہ نہیں کرنا چاہیے اگلا سوال لیتے ہیں سید ادریس آئی ڈی سے کہ رہن کے گھر میں گروی کا جو گھر ہے اس میں رہن رکھنے والوں کا رہنا کیسا ہے اس کی اجازت نہیں ہے رہن کی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز اور درست نہیں ہے آپ ان کے ساتھ صحیح طریقے سے رینڈ کا اور کھرائے کا ایگریمنٹ کر کے رہ سکتے ہیں رہن اور گروی والے گھر میں یا رہن کی کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے سید اسٹوڈیو آئی ڈی سے حبیب مہاراشتر پوچھتے ہیں کہ میاں بیوی کا ہم بستری اور صحبت کے دوران بلکل برہنا اور پورے ننگے ہو جانا کیا یہ جائز ہے جی ہاں جائز اور گنجائش اور اجازت تو ہے لیکن یہ شرم و حیاء اور عدب کے خلاف ہے اگلا سوال لیتے ہیں نور السادیہ آئی ڈی سے پوچھتے ہیں کہ کسی کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جھوڑ بولنا جائز ہے نہیں جھوڑ بولنے کی اجازت نہیں کیا فائدہ پہنچانا اتنے مبہم بات سے اس کا جواب مشکل ہے ویسے بھی جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے جھوڑ کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے بہت ایسی کوئی مجبوری آ جائے تو ایسی صورت میں توریہ کی گنجائش ہے توریہ کا مطلب یہ ہے کہ بات تو جھوٹ نہ ہو لیکن سامنے والا کوئی اور مطلب سمجھ لے اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں کہ اگر ہم کسی جگہ پر پہنچیں اور ہمیں بائی فورس کہا جا رہا ہے کہ آئیے کھانے پر اور ہمیں بالکل نہیں کھانا ہے یا یہ ہے کہ گھر والے انتظار کر رہے ہیں اگر یہاں کھانے بیڑے آئیں گے تو گھر والے ناراض ہوں گے ان کو اطلاع نہیں دی ہے گھر پر کھانا پک چکا ہے بیگم صاحبہ کو کیا جواب دیں گے وغیرہ ایسا پرابلم ہے اور ادھر بھی جو ہے نہ بولنا بہت مشکل ہے تو یہ کہہ دے مثلا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے اب رات کا ہے تو یہ نیت کر لیں کہ میں نے دوپہر میں کھا لیا ہے دوپہر نہ بولیں تو اس طرح توریہ کر لینا جھوٹ نہ ہو سامنے والا یہ سمجھے کہ بات یہ الگ بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں اور ہم اس کی مراد الگ لے لیں تو اس کی گنجائش اور اجازت بہت مجبوری میں ہو سکتی ہے الطاف حسین آئیڈی سے پوچھتے ہیں خانے کعبہ اور بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا کیسا ہے جانبوچ کر اس طرح کرنا تو مقروع تحریمی ہے گناہ کا کام ہے یہاں تک کہ اس کو فاسق کہا گیا ہے اس کی شہادت اس کو مردود الشہادہ اس کی گواہی کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اور اگر کوئی بھول سے کر دیتا ہے تو یہ بھی مقروع تنظیحی ہے عدب کے خلاف ہے ایسا کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے آفرین سلطانہ آئیڈی سے سوال لیتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو غصے میں بار بار یہ دھمکی دے کہ طلاق دے دوں گا تو کیا طلاق ہو جائے گی پہلی بات تو اس شوہر محترم کو چاہیے کہ اپنے غصے کو اور اپنے جلال کو کنٹرول میں رکھے اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے اور وہ بیگم اور بیوی ہے وہ پورے گھر کو ہمارے لیے چھوڑ کر آئی ہے تو بات بات پر یہ دھمکی بلکل مناسب نہیں ہے مرد کی مردانگی اور غیرت کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے کہ شریعت نے طلاق کو ایمرجنسی ایکزٹ کے طور پر رکھا ہے اس کو شوہر کو جو اختیار دیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کا میسیوز کرے اور اپنے مفاد میں غلط استعمال کرے یہ بھی صحیح نہیں ہے بہرحال مسئلہ جو آپ نے معلوم کیا ہے دے دونگا تو اس سے طلاق نہیں ہوگی اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے لال محمد آئیڈی سے سوال ہے آزاد گونڈا سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے اشراک کی دو رکعت کی نیت سے نماز شروع کی اور پھر چار رکعت پڑھ لی نیت دو ہی رکعت کی تھی اور چار رکعت پڑھ لی تو کیا سجدے سہ سے نماز ادا ہو جائے گی نفل ادا ہو جائے گی اگر دوسری رکعت پر قائدہ کیا تھا تو نماز ادا ہو جائے گی چار رکعت درست ہو جائے گی اگلا سوال لیتے ہیں زکیہ قمر آئیڈی سے انہوں نے چند نام بھیجے ہیں کہ اس کا مطلب بتائیں دیکھیں کوشش یہ کریں کہ اس کو آپ خود ڈکشنری میں دیکھ لیں اور ایسے نام رکھے جائیں نام کیسے رکھنے چاہیے اور نام رکھنے میں تین باتوں کی رہایت اس پر ہمارا مستقل ویڈیو ہے آپ اس کو ضرور دیکھیں لیکن اس طرح اتنے ساروں نام کے مننگ بتانا ظاہر ہے کہ یہ کوئی ڈکشنری تو نہیں ہے تو ہم اس کو لغت میں اور ڈکشنری میں دیکھیں تو بہتر ہے بہرحال چند نام انہوں نے بتایا تھے عریبہ بمعنی سمجھدار ہوشیار سعیدہ اچھے نصیب والی نیک بخت قمر الدین دین کا چان فراز کے معنی اونچائی اور بلندی اور آیان یہ کوئی نام نہیں ہے اگلا سوال لیتے ہیں خالد شیخ آئیڈی سے جن ساتھیوں نے بھی ہمیں سلام کیا تھا سب کو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں نے کوئی خواب ذکر کیا ہے کہ خواب میں ہمارے کوئی رشتے دار ہے جو انتقال کر چکے ہیں پھر بھی وہ ہمارے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے اس کی تعبیر یہ ہو کہ کافی دنوں سے ہم نے ان کے لئے کوئی ایسال سواب نہ کیا ہو وہ منتظر ہے کہ ہم ان کی خدمت میں کوئی حدیعہ بھیجیں گے کوئی صدقہ ان کے نام پر کریں گے تلاوت ان کے نام پر کریں گے تو وہ ایسال سواب کے منتظر ہیں ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ ہو سٹوڈنٹ آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ یہ تالیبین لکھتے ہیں کہ میرے بورڈ کے اگزام شروع ہونے جا رہے ہیں دعا کی درخواستیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس اگزام میں مکمل کامیابی نصیب فرمائے دنیا اور آخرت کے تمام انتہانات میں ہم سب کو رب کریم کامیاب فرمائے بھائی صاحب آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہمارے کچھ ویڈیوز آپ ضرور دیکھیں اگزام کی تیاری کیسے کریں آسان دین چینل پر اس کے ٹپس موجود ہیں اگزام کا پیپر کیسے لکھیں اس کے بھی ٹپس اور ہدایات موجود ہیں وہ بھی آپ دیکھیں اور ہم نے ایک وظیفہ آسان دین پر ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ اپنی کلاس میں ٹاپ کرنے کا وظیفہ کیا ہے وہ بھی بتایا ہے اور اگزام کے نورمل وظیفے اس طرح اگزام کے چار ویڈیو ہمارے آسان دین پر موجود ہیں آپ اس کو ضرور دیکھیں رزوان شیخ آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ مستورات اگر گھر میں محرم مردوں کے سامنے ڈوپٹہ نہ رکھے تو گنجائش ہے ہاں اس کی گنجائش ہے لیکن بہتر اور عدب اور حیاء اسی میں ہے کہ جہاں تک ہو سکے تو ان کے سامنے بھی ڈوپٹہ رکھیں تو یہ بہتر ہے نور سادیہ آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید مصحف شریف کسی جگہ سے لیتے وقت ہم اس کو بوسا لیتے ہیں یہ عادت بن چکی ہے بہت اچھی بات ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ اللہ کے کلام کی محبت کی بات ہے رابیہ میمن آئی ڈی سے سوال یہ ہے انہوں نے ہمیں اپنی دھیر ساری دعاوں سے نوازا ہے اور لکھا ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بس دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے عمل کو زندہ فرمائے تو اللہ عز و جل ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے اور اخلاص کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے تو ان کا سوال یہ ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھ لینا کیسا ہے جیسے کہ اثر کی نماز کی اذان آج کل ساڑھے چار بجے ہوتی ہے تو اول وقت میں پڑھ لینا کیسا ہے بہت اچھی بات ہے اور مسدورات کے لئے تو اس میں کوئی حرج کی بات ہی نہیں ہے اگر وہ گھر میں پڑھنے تو کوئی جماعت کا مسئلہ بھی نہیں ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف صحابہ نے یہ سوال کیا کہ افضل ترین عمل کونسا ہے تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ نماز کو اس کے اسٹارٹنگ اور ابتدائی وقت میں پڑھنا یہ افضل عمل ہے غالباً آپ یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ازان سے پہلے پڑھ لینا اگر وقت تو ہو گیا ہے تو ازان سے پہلے پڑھ لینے کی بھی گنجائش ہے لیکن اپنے محلے کی ازان کا انتظار کرنا اس کا جواب دے کر نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے عرفان احمد آئیڈی سے سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ولی کو غلط بات بولتا ہے اور پھر جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے پہلی بات تو یاد رکھنا چاہیے حدیث شریف میں حدیث قدسی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی کو ستائے گا میں اسے لڑائی کا چیلنج کرتا ہوں ہم اللہ والوں کو ستائیں اور خاص طور پر جو دین کی خدمت کرتے ہیں ان کو ستائیں گے بلکل نامناسب ہے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب یہ بات ملتی ہے کہ جو علماء کی غستاخیاں کرتا ہو ان کی ان کی شان میں برائیاں کرتا ہو تو فرماتے ہیں میرا دعویٰ ہے قبر جو ہے اس کی کھول کر دیکھ لینا اس کا مو قبلے سے پھیر دیا گیا ہوگا تو اس نے ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے بھی سخت بات فرمائی ہے کہ فقد آذنتہو بالحرب منعادا لی ولیین فقد آذنتہو بالحرب میں اس کو لڑائی کا چیلینج کرتا ہوں تو بہرحال ہر چیز کا حل توبہ اور مافی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے لیکن یاد رکھیں آپ نے سوال میں لکھا اللہ سے مافی تکلیف ان کو پہنچائی ہے تو جن کو تکلیف پہنچائی ہے ان سے مافی مانگنا ضروری ہے فرمالیٹی نہیں صحیح انداز میں اس طرح کہ وہ ماف کر دیں تب ہی جا کر یہ ماف ہوگا حقوق العباد بندوں کے حقوق کا مسئلہ بہت نازک ہے تو آپ نے لکھا اللہ سے مافی نہیں یہاں چونکہ ان کو جن کو ستایا گیا ہے جن کو بولا گیا ہے ان سے مافی مانگنے کا احتمام کریں توفیق شیخ آئی ڈی سے سوال کرتے ہیں اچھی صحت کے لئے کچھ بتائیے ظاہر ہے کہ اچھی صحت کے لئے جو ہے سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر دنیا بھری ہوئی ہے اچھی غزائیں کھائی جائے اور عبادتوں کا احتمام کیا جائے ورزش کا اور صحت جن چیزوں سے بنتی ہے ان چیزوں کا احتمام کیا جائے اور دعا کا بھی احتمام کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی اچھا بنائے ہمارے باطن کو بھی اچھا بنائے اچھی صحت نصیب فرمائے تاکہ اس اچھی صحت کے ذریعے ہم دین کی اور خدمت کر سکیں اور عبادت کا احتمام کر سکیں اگلا سوال وسیم مفت آئیڈی سے ہے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا غیر مسلم کو قرآن مجید کا حدیعہ دے سکتے ہیں گنجائش تو ہے لیکن اس احتمام کے ساتھ اس شرط کے ساتھ کہ وہ غسل اور پاکی کے احتمام کے ساتھ اگر اس کو ہاتھ لگائیں لا يمسوہ اللہ المتوہرون ناپاک لوگ احتمام کے ساتھ اس کو پکڑیں اور اس یقین سے دیا جا رہا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ ان کو ایمان کے نور اور ہدایت سے سرفراس فرما دیں گے تو اس کی گنجائش اور اجازت ہے اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے یہ کوئی خاتون ہے اور لکھتے ہیں کہ یہ بچیوں کو پڑھاتے ہیں اس طرح کے سوالات ان کے پاس آتے ہیں تو ان سوالات میں سے یہ سوال یہاں کرتے ہیں اور ان کے لیے آپ ناظرین سے بھی ہماری جتنی ماں بہنیں دین کی خدمت کر رہی ہیں سب کی خدمتوں کو سلام آج کے دور میں بچوں کے ساتھ بچیوں کو علم دین دین دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے مرد پڑھا تو فرد پڑھا عورت پڑھی تو گھر پڑھا خاندان پڑھا عورت میں اگر دینداری ہوگی تو وہ پورے گھر کو دیندار بنا سکے گی تو ہماری ان تمام ماں و بہنوں کو سلام ہے تمام مدرسوں کو ان کو خوب ترقیات سے نوازیں آپ ناظرین سے بھی ان کے لیے دعاوں کی درخواستیں آخری سوال لیتے ہیں محمد مجاہد پوری آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ ان کو کوئی لڑکی پسند ہے غیر شادی شدہ ہے لیکن ان کی اس محبوبہ کا کسی جگہ خطبہ انگیجمنٹ اور منگنی ہو چکی ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا میں کوئی وظیفہ کر سکتا ہوں ربے اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں اور دنیا میں ڈھیرو اس طرح جس طرح اچھے مرد ہیں تو اچھی عورتیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ سے اچھا رشتہ مانگیں اور اس کی دعاوں کا احتمام کریں ان وظیفوں کو پڑھیں جن میں اچھے رشتے کو مانگا گیا ہے ربنا حبلنا من ازواجینا وذریاتنا قررت اعیون وجعلنا للمتقین امامہ اس کو مانگیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے اور جو کچھ مسائل بتائے گئے اس کو سیکھنے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق سعید نصیب فرمائے آمین یارب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین